بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین اہم خبر ہے اور اس کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمران خان ٹیم میں تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں کچھ تکڑے لوگ سامنے آ رہے ہیں دوسرے مولنمہ ٹکر کے جو لوگ ہیں انہیں سامنے لے جا رہے ہیں نظریاتی لوگ تو پہلے سے ساتھ ہیں اور لوٹے فارغ ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کے بعد اب لبیک پارٹی کے اوپر بھی کریک ڈاؤن ہونے جا رہے ہیں اس کی تفصیل میں بتاتا ہوں آسف علی زرطاری دبائی میں کیا کر رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آنکھ کا علاج کروانے گے میں نہیں مانتا اس کی تفصیل کیا ہے کہ دنیا بھر سے کہتے ہیں جی سندھ میں آتے ہیں لوگ علاج کروانے اور یہ اپنی آنکھ چیک کروانے چلے گئے دبائی میں تو اس کی تفصیل سے بات کرتے ہیں کمپنی کا اگلا حدف وکلا ایشیا کی سب سے بڑی وکلا بار لاہور بار کے ٹکڑے کرنے کے منصوبہ کیا ہے جنرل آنی صاحب نے الیکشن میں اپنی تمام شرائط کھل کر سہولتکاروں کے سامنے رکھنی وہ کیاں اس پر بات کرتے ہیں اور بلوچستان کوئٹا وکیل جو قتل ہوا ڈرامائی پہ شرفت سامنے آئی اس کی بھی بات آپ کے سامنے آئے گی اور جنگیر ترین پارٹی کا مزید خرچہ اٹھانے سے انکار کر دی اب کون پارٹی کو چلائے گا سب سے پہلے زرداری دبائی چلا گیا جنگیر ترین لندن چلا گیا اور جسے انہیں باہر بیجنا چاہتے ہیں وہ زمان پارک میں بیٹھا ہوا آلو گوشکار ہے جنگیر ترین نے صاف انکار کر دیا اس تحقہ میں پارٹی پر میں زیادہ پیسہ نہیں لگا سکتا یہ کاروباری لوگ ہیں آپ کو پتا ہے پیسہ وہاں لگاتے ہیں جہاں کچھ واپس ملنے کی امید ہو مردہ آرتھی کو زندہ کرنے کی کوشش اور تحریک انصاف کے لئے جب یہ امیدوار لا رہا تھا جہاز پہ جو آزاد امیدوار تھے تو اسے پتا تھا شگر ملوں کا ٹھیکا ٹھیکا مل جائے گا لیکن عمران خان نے وہ کرنے نہیں دیا اسے اپنا مجبوراً راستہ لگ کرنا پڑا اسے یہ پتا ہے کہ پارٹی اقتدار میں یہ نہیں آسکتی تحریکہ استقام تو پیسے پھر کہاں خرچ کریں کیوں ڈبویں خرچہ اٹھانے سے انکار کیا اور اب سردار تنویر الیاس یہ خرچہ کرے گا سنٹورس کے مالک پارٹی یہ خرچوں سے نہیں چلتی سردار الیاس خود اپنے موہ سے کہہ چکا ہے خان کو کروڑوں کا چیک دیتا تھا وہ دیکھ کے مسکرا کے رکھے ساتھی موو آن خان کو پیسوں کی پرواہ نہیں تھی تحریک انصاف کے سوکر تمام اکاؤنٹس منجمند ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑا پارٹی چل رہی ہے لوگ نظریہ کی بنیاد پہ چلتے ہیں کپتان کا حوصلہ ان کے لئے اساس آئے ابھی عدالت میں عمران خان جب پیش ہوئے ابھی تھوڑے دیر پہلے تو خاتون وکیل کہہ رہی تھی ان سے خان صاحب مسکرائیں آپ کی مسکرات ہمارے لئے امید ہے تو عمران خان نے کہہ اسے آپ کو کہہ لگتا ہے کہ میں کسی دباؤ میں ہوں یہ بڑی اہم بات ہے تین بار جنرل باجو کہتے ہیں میں ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا میں نے نہیں کیا کیونکہ میں اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں نواز شریف اداروں کے اندر بغاوت کی کوشش کرتا تھا میں اس کی آپ کو دلیل دیتا ہوں وہ کہتا تو اٹھو قبضہ کرو مشرف کا جہاز اخواہ ہوا تو زمین پر جنرل زیاب بٹک اور راول پنڈی کے ایک دکان جہاں وہ نیشنل کیڈٹ کورس کے کالج میں وہ پلاسٹک کی چیزیں بیچتے ہیں آرمی کی وہ کھلوا کر پلاسٹک کے بیج لگوائے انہوں نے عمران خان کے پاس طاقت تھی اس نے کبھی ایسی حرکت سوچی بھی نہیں وہ کہتا میری ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے میں اقتدار میں آکے ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں روس کے تیل کا منصوبہ بھی عمران خان نے بتایا کہ ان کے لیے میں تیل لینے ملد گیا تھا روس سب سے جو بڑی اہم بات ہے بجٹ دیکھیں ان سے نہیں چل پا رہا کرزوں پر جو سود ہے وفا کی بجٹ سے بہت زیادہ ہے ایکانومی کا کوئی راستہ نہیں ہے اور عامدنی بڑھانے کا ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے دیوالیاں نکل چکے ہیں انڈسٹرییاں تباہ ہیں ایکسپورٹ ختم ہیں لوگوں کے دیکھیں ان کا اپنا خاندان صرف ان کو فائدہ اور کوئی کسی کو فائدہ نہیں آخری کوشش ابھی کہہ رہے ہیں عمران خان کوشش آپ کیوں کر رہے ہیں فوج کے ساتھ کیوں بیٹھ کے بات کریں انہوں کو اور کس سے کریں اختیار ان کے پاس تو ہے ہی نہیں زرداری کہہ رہا ہے شہباز شریف کہہ رہا ہے یہ تمام لوگ باتیں کریں فیصلہ ساز یہ لوگ نہیں ہے سارے جانتے ہیں بچہ بچہ پاکستان کا جانتے ہیں ان کی کیا اوقات ہے سسٹم میں عمران خان اسلامباد ہائی کورٹ میں آپ کو پتہ ہے ایک کورٹ جالی مقدمہ اس کی گرفتاری چوبیس گھنٹوں میں ایک کوشش عمران خان پاکستان کا واحد سیاستدان بن چکے ہیں جنہیں ایک سو ساٹھ مقدمات میں خود پیش ہو رہے ہیں اور مجھے تاریخ سے ایک واقعہ یاد آیا وہ بڑے مشہور جرنیل دو گزرے سلاہ الدین یو بی اور ریچرڈ شیردل جنگ چل لیتی سلیبی جنگیں ریچرڈ کی بیٹی کی شادی آگی اس نے سلاہ الدین یو بی کہا سات دن جنگ روک تو اور سات دعوت نامہ بھی دے دی آجائیں شادی پہ آئے سلاہ الدین یو بی نے حیران کر دیا شادی والے دن اس فنکشن میں تمام جرنیل سب لوگ حیران ہوگئے جب سلاہ الدین یو بی شادی میں شرکت کے لیے پہنچ گئے دشمن ہے دیکھیں لڑائی ہو رہی ہے اور وہاں کے اس نے تحائف بھی دیئے وہ لقات بھی وہ فوج کے جرنیلوں سب ایک ایسا دب دبا پڑا کہ وہ قبلہ اول کی آزادی کا سبب بنا آدمی امران خان کو دیکھتا ہو یہ دلیر آدمی مسکراتا کبھی عدالتوں میں روزانہ صبح سے شام تک یہ لوگ اسی لیے اس کے دیوانے ہیں اور یقین کریں پاکستان میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پہ اکثریت امران خان کے ساتھ نہ ہو آپ یقین کریں آپ چیک کر سکتے ہیں یہ سیاستدان امران خان کے مخالف ہیں ان کے اپنے بچے ان کے بہن بھائی قریبی رشتہ دار سہولتکاروں کے بچے پولیس افسران کے بچے نوجوان طبقہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کی باتیں سنے ہیں حیرانگی ہوتی ہے کل جنرل رانی صاحبہ فرما رہی تھی شدہ آباد میں کہ یہ پارٹی اتنی چھوٹی ہی رہ گئے کہ چونگچی میں آجائے میری میری نہیں بتایا کہ چونگچی میں آجائے تو یہ لڑائی جھگڑا شروع ہو چکا ہے اس وقت آدھے ہیں ہمارے لئے سبق ہے تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں قریش مکہ اس وقت سب سے بڑا اطراز یہی کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے دیکھیں باپ بیٹا بہن بائی آپ اس میں دشمن بن چکے ہیں اور دوسرا اطراز یہ تھا کہ ان کے ساتھ کچھے زین کی عمر کے لوگ ہیں نوجوان آج وہی الزمات ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ حق پر چلنے والے واقعی اس طرح ہی فیس کرتے ہیں یہی شاید حق کی سب سے بڑی پہچان ہے اسی لئے دیکھیں کوئی بھی سازش ہو عمران خان کی خلاف اللہ سے اُلڑ دیتا ہے عبدالعزاق شہر وہ وکیل بلوچستان میں قتل ہوا اس کی بیوی نے کل پریس کانفرنس کی یہ پریس کانفرنس کہیں بھی نہیں دکھائے گی اب دیکھیں اس نے جتنے حقائق اور ثبوت خاندان کی اس نے بتائے ڈیرہ مرات جمالی میں جو انہوں نے چھاپے مارے اب اتفاق دیکھیں کوئی جو مدعی ہے اس وکیل کے قتل ہو جانے والا شاق سبدالعزاق اس کا بھائی اور سوتیلا بیٹا اب مقتول کی جو ایلی ہے اس نے نصیر آباد میں تمام صحافیوں کے مقامی صحافیوں اہم پریس کانفرنس کی کہ تمام خاندانی جھگڑوں کا ان کے شاف کیا اور بتایا کہ یہ عمران خان کیوں پر کیس کر رہے پھر میرے بھائی کو کیوں پکڑنے وجہ بڑی صاف صاف ہے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو نامزد کریں اور مدعی ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے اچھا یہ پریس کانفرنس تمام مقامی صحافیوں اپنے فیس بوک ٹوٹر چیزوں پر لگائی سب جگہ لیکن دو گھنٹوں کے اندر ساری ڈیلیٹ اس کیس میں خاتون اپنے دیور پر الزام لگا رہی ہے اس کا چنگیز عبداللہ اور مالک میں آپ کو تینوں نام بھی بتا رہا ہوں تاکہ یہ ریکارڈ میں رہے باتیں کہ یہ دو نمبر کیس زیادہ سے زیادہ اچھالنا چاہیے انٹرنیشنل میڈیا پر ہمیں اس فیملی سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے بہت سارے لوگوں کی طرف سے اور ہو سکتا ہے انہیں غائب بھی کر دیا جو کچھ عرصے میں اور آپ کو بتا ہے وہاں بلوچستان کے ہر دل عزیز شخص ہمارے انچار جب ریٹائر ہوں گے چلنج سے سوالات تو اس وقت ہوں گے خیر لیکن یہ وہ منافقین لوگ ہیں کہ عمران خان ان کو لگانے کے لیے تیل روس گیا میں کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں اور انہوں نے شور مچائے پابندیاں لگ جائیں گی ملک تباہ ہو جائے گا شباز شریف پورے دورے کا عمران خان کی کریٹ لینے کے لیے اس وقت دو جون کو چھے عرب ڈالر فالتو پڑھے تھے پچھلے سال تو انہوں نے شور مچائے فساد مچا دیا جی سہولت کار تباہ ہو گیا جی آج چار عرب ڈالر ٹوٹل رہے چکے اور یہ الٹی سی دی چھلانگیں مار رہے ہیں معیشت ان سے سنبھل نہیں رہی اور یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں لکھ کے یقین کریں کہ ان کا کبھی زندگی میں یہ معیشت کو نہیں سنبھال سکتے کو ڈریکٹ فورن انویسمنٹ جب تک نہیں آتی ڈالر پاؤنڈ ریال پاکستان میں نہیں آتے یہ چونوں کا کام ان کا کام مکمل ہو چکا ہے دیکھیں باجوا فرانس پرتگال میں اپنے لیے بہترین سٹیٹ ڈیل قاضی فائدی سے سب کی سپین میں پراپٹی ہیں جو اگلے چیف جسٹس ہیں آپ کے نواز شیف کے ایون فیلڈ کے پندرہ پندرہ ڈالر کے وہ فلیٹس ہیں جانگیر ترین کا گھر وہ عابد شیر علی آپ کو دکھا رہا ہے خود جا کے وہاں آسیب علی زرداری کی بلاول جو برکلن میں امریکہ سے لے کے سرے محل تک اس ہارڈار دبائی کے وہ پارلیمنٹس اور پلازے بنے وہ انہوں نے بڑے بڑے ان کے شاندار گھر ان کا کام پورا ہو چکا ہے انہوں نے جب جلدی اپنے ملکوں میں نکل جانا ہے یہاں پر صرف رہنے والا شخص ہوگا عمران خان اور ملک کا اقتصادی اور اختلاق طور پر نے دیوالیاں نکال دیا اخلاقی طور پر یہ جنرل رانی کال تاج پوشی کروا رہی ہیں عوام سے جب دس کروڑ لوگ خطہ غربت سے نیچے چلے گئے توشہ خانوں سے کروڑوں کی گاڑیاں چوری کرنے کے علاوہ پائن ایپل تک انہوں نے نہیں چھوڑے عوام وہاں یہ ایک پیکری تاج پنائیں عوام کے موپر الٹے ہاتھ کے تھا پڑا مار رہے ہیں یہ لوگ آپ کی بیبسی پر ہستے ہیں فرانس میں ملک کا میری انٹینٹ کیا کرتی تھی بیلکنی میں کھڑے ہوگے جب غربت سے لوگ آکے احتجاج کر رہے تھے تو نے کہا بھوک لگی ہے لوگوں کو نے کہا روٹی نہیں ہے تو کیک کھائیں پھر اس کے بعد فرانس کی گلیوں میں ان تمام عمراء کے ساتھ اس کی بدبو اچھا مجھے اس کا انتاظہ ہوئے میں بیرون ملک تھا جب یہ اسریلیا میں اگ لگی تھی بہت بڑی جنگلی سارے جنور ایک عرب کے قریب تو میں آیا تھا ائرپورٹ پہ جب میں اترا تو اس بدبو سے دماغ پھٹتا تھا تو مجھے وہ فرانس کی اسی لئے بدبو ذہن میں آتے ہیں کہ وہاں کیا ہوا ہوگا تو انہیں اس کا سبق سیکھنا چاہیے شہباز شریف تین سال کمر کے درد کی پر سے عدالتوں میں نہیں آیا کینسر کا مریض اپنے آپ کو ثابت کرتا رہا اور کل اچھر اچھر کر بیک اینڈ سمیش مار رہا ہے وہ اس میں بینڈمنٹن میں فراڈ دونوں بھائی فراڈ سارا خاندان فراڈ جرنل رانی کہہ رہی تھی کہ افواجہ پاکستان کو یہ جھکا لے گا یہ شخص عمران خان لیکن چال الٹی پڑ گی یہ وہ خاتون ہے جس کا والیم ٹین آج بھی داروں کے باس پڑھا ہے ذرا کھولیں اسے تفصیل عوام کو بتائیں اچھا مزے کی بات ہے وہ اتنا سیکرٹ انہوں نے ڈاکومنٹ بنا دے جس والیم ٹین کو جس صحافی نے دیکھا اسے نہیں چھوڑ رہے صابر شاکر محید پیرزار جس جس نے وہ دیکھا ہمارے پاس تو ٹکڑے ٹکڑے آتے ہیں شاید اسی لئے ہم اتنا ہاتھ نہیں ڈال دی جس جس نے والیم ٹین پورا پڑھ کے رکھ لیا اپنے باس اس کو نہیں چھوڑ لی اس کے اندر اتنی معلومات ہیں کہ یہ پاکستان کے کتنے مخالف ہیں جنرل رانی صاحبہ نے کال اپنی خواہش کا اظہار بھی کر دیا بتا دیا پورا پنجاب چاہیے اور کشمیر تھوڑے پر نہیں پورا نواز شریف کے تمام کیسے ختم کر کے اسے نائل ختم کیا جائے ایک گھنٹہ بھی جیل نہیں رہنے دیا جائے اور ائرپورٹ سے اسے استقبال کر کے امام خمینی کی طرح لائے جائے اب ان کی واردات دیکھیں پہلے نے لاہور بار کو ٹکڑے کرنے بریم خان بلوچ ہوا وکیل اٹھا لی بینہ کسی جرم کے اور پھر جب سینیا نائب صدر نے اس کی حمایت کی سٹینڈ لیا اسے بھی نظر بند کر دیا اگر یہ اپنے ساتھیوں کے لئے نہیں کھڑے ہو سکتے انہیں اگر یہ لگتا ہے کہ یہ سیاسی پارٹیوں کا مسئلہ ہے یا جس طرح یہ حسان نیازی کے ساتھ نہیں نکلے اور لوگوں کے ساتھ نہیں نکلے اپنی خاتون وکیل گرفتار اس کے لئے نہیں نکلے تو یہ کالے کوٹ کی جو حرمت کا انہوں نے بنایا ہوئے ایک ڈراما ڈگوصلہ وہ ختم ہو جائے گا پولیس تشدد ایک خاتون وکیل کو گرفتار کر کے تھانے میں بند کر رہی ہے پارٹی اندر ہوگی تو عوام میں مقبولیت کے بعد اگر تحریک انصاف کے بعد کوئی جماعت ہے وہ تحریک لبیک ہے مسلمی قنون کی پوری کوشش ہے پوری کوشش ہے کہ آسفل زرداری کے بیس میں شامل ہے کہ مل کر تحریک لبیک کو کسی طرح دبا لیں پہلے ان کو اپنے ساتھ ملائیں اگر وہ نہ مانیں تو پھر اس جماعت پر کریک ڈاؤن شروع کر دیں اب ان کا لانگ مارچ آپ کو پتہ ہے اسلامباد کی طرف پاکستان بچاؤ کراچی سے چلا بڑا ہے تمام اسلامیں انہوں نے کہا جی پوری بھاری نفری انٹی رائٹس پولیس بجھا دو گجرانوالا اب کراچی سے شروع ہوئے گملہ نہیں ٹوٹا یہاں پہ کیوں نے لیکن گجرانوالا پہنچتے ساتھ کیونکہ جنر رانی کے جہاں پہ اقتدار ہے تشدد شروع ہو جائے گا انٹی رائٹس فورس انہوں نے کہا لیں انہوں نے گجرانوالا میں دکانے بند کروائیں اس کے بعد آگے کروائیں گے اور زبردستی کی حکومتی کرندے تھے کیونکہ لوگوں نے ویڈیوز بنانا شروع کر دی وہاں موبائل نکال لیے لوگوں نے اپنے فوراں اور انہیں منع کرتے تحریکی طلب بیک کی کارکور کہ مت کرو ہمارا پوروان کام ہے بھائی ہم جا رہے ہیں اسلام با لیکن یہ نہیں مانے پھر وہ بھاگے وہاں سے انہوں نے پتا تھا یہ لاواردات ان کی جیسے میں بتا رہا ہوں اور بہت سارے دوست بتائیں گے اس جماعت کو عوام کی حمایت بلکل موجود ہے مسلم نون کبھی اسے اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتی مسلم نون اپنے آپ کو امریکہ سمتی ہے جنرل رانی وہ سمتی ہیں جنرل رانی کہ میرے پاس اس وقت آپ یا میرے ساتھ ہیں یا میرے مخالف ہیں دیزرا راستہ ہی کوئی نہیں اور مخالفین کو چن چن کر جنرل رانی ختم کرتی یہ کلیجہ چبانے والی ہیں ان کا کام یہ ہے کہ کسی طرح اپنے مخالفین کو نہیں چھوڑنا تاریخ میں ایک مقام تھا ان کا بھی مقام ہے اسی لئے ان کے ظلم و ستم کے شکار اس وقت آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں ان کی پوری کوشش ہے اور دیکھیں میں آپ کو کچھ میرے دوستوں نے اس پر بات کی میں اس پر زیادہ بات نہیں کرتا بھی جب تک میرا ساتھ ریزوی صاحب سے انٹریویو نہیں ہوتا ان سے خود بھی میں سوال نہیں پوچھ لیتا مجھے لگتا ہے ان کا جھکاؤ عمران خان کی طرف ہے انہیں لگتا ہے کہ یہ پارٹی لیکن اللہ جانے سیاست اگر شامل ہوتی ہے بیچ میں اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کو پتا ہے بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے وہ کیا کرتے ہیں کس طرف کرتے ہیں یہ اللہ جانے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اس معاملات پر کیا ہوتا ہے لیکن عمران خان کی ٹیم میں جو تگڑے لوگ جن کی میں بات کرتا شروع میں شامل کیے جا رہے ہیں وہ تین ٹیرز میں جا رہے ہیں اس میں مین جو سب سے اپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی فیلال جس طرح کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں کوشش کی جاری ہے وہ تمام لوگ جو آنے والے الیکشن میں بڑا اہم کردار ادا کریں گے ان لوگوں کو بظاہر سامنے نہ لائے جائے جس طرح عمران خان اکیلے فیس کر رہے ہیں سب کچھ وہ نہیں چاہتے کہ پارٹی کی وہ تگڑے لوگ بھی یہ چیزیں فیس کریں انہیں پیچھے بیک اپ میں رکھا ہوا ہے بیک اینڈ میں رکھا ہوا ہے تاکہ پارٹی چل جائے جب پورا ایک لا عمل تیار ہے جو مرضی یہ باردات کر لیں اور اگر انہوں نے غلطی سے عمران خان کو کسی ایک مقدمے میں بھی جیڈ لنے لائے ایک مقدمے میں تو آپ یقین کریں میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں یہ میرا آپ کہہ لیں ساری زندگی ہی انتے چوڑتے جاربے گا کہ عمران خان اس وقت پھر جنوری تین چوتھائی تین چوتھائی دو تہائی نہیں پاکستان میں سویپ کر دے گا اگر انہوں نے نہ کیا عمران خان کو باہر نہ نکلنے دی اور اسی حالت پہ آہستہ آہستہ کام چلتا رہا شاید ہے کہ ہی تھوڑا بہت میٹ پھسائیں تاریکن صاحب کو تو ایڈوانٹیج پھر بھی ہے لیکن یہ میٹ پھسانے کی رکھتے ہیں لیکن جس وقت انہوں نے کوئی ظلم و ستم کیا عمران خان کے اوپر براہ راست ان لوگوں نے اپنے لئے تمام دروازے بند کر دیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ باقلی کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے بھی لاغ میں مزید تفصیل میں باتیں کریں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی وڈے تک اجازے اللہ حافظ